کہ ہم یا تو یہ حکم ہے کفان کے لیے یا زیارت کیا حاج کے لیے کہ اپنے واجبات کو دیکھی وہ پیسہ آپ خارش کریں جس پیسے میں کہیں اشتباہ بھی نہ ہو کے رہے ہیں کہیں کسی اور کا ہے لہذا مالی حقوق جو ہیں ان کو آپ ہنڈر پرسنٹ سیٹل رکھیے اور بالخصوص جو احباب اب تک اپنے خمس جیسے واجب سے دور ہیں وہ ہم سے ملیں باقی علماء سے ملیں اور خود نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کوشش کیلئے اس سفر کو ایک ذریعہ بنائیے کہ آپ اپنے واجبات جنہاں وہ ادا کریں پھر خمس اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھئے ایک بہترین سلسلہ خمس کریے اگر آپ کے پاس چند پیسے ہوں گے تو غریب سعادات کو آپ وہاں بھی مدد کر سکتے ہیں بالخصوص جو سعادات تشریف رمائے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ خمس نکالیں اور اپنا وہ سعادات کا جو عادہ حصہ ہے وہ اپنے رشتدار سعادات کو دیں اور تاکہ ان کا بھی مثلا بھی پاکستان میں ہیں دستان میں ہیں تو ایک کی ہوگا کہ ہمارے سب فرقہ ہمارے اس زیارت کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور ساتھ یہ ہے کہ اس خمس جو سہم امام ہے سہم امام مثلا جہاں جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں یہاں بھی آپ سہم امام خرچ کر سکتے ہیں آغا سستانی کی بھی اجازت ہے ہمارے پاس اور آغا خامنہی کی بھی اجازت الحمدللہ ہے تو یہ خمس کا سلسلہ سام امام کا آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں تو ایک چیز اپنے واجبات اور بالخصوص خمس کی طرف توجہ کیلئے اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان دنوں میں دو ہفتے ہمارے پاس ہیں کہیں کسی کی آپس میں رنجش ہے دوک تکلیف کسی کو پہنچائی ہے کسی کے بارے میں اگر یعنی اس کو میں ان آسان لفظوں میں کہوں جس نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے آپ ماف کیجئے اور جس نے آپ کے یعنی متعلق ہے وہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کو ماف کر دیجئے جناب عبوزہ کی طرح اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ماف کیا ہے بندہ ہو کے تو گھرے بیٹے کو ماف کر دے بھب ہو کے اور اگر ہماری طرف کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ ماف کیجئے اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہے کوشش کی یہ مشکل مرارہ ہوتا ہے کہ اس سے مافی مان لیجئے اس کو ایک دو پوائنٹ میں وہ واجبات مالی اور حقوقی انسانیت پر کتنا دیل صاف ہوگا اتنے وہاں جہاں وہ اس کا قربے میں لگا انشاءاللہ پروردگار محمد وارے محمد کے عظمت و قصد کر اس قاروان کو خیلیت سے اپنے منزل تک پہنچائے اور وہ دن جلد آئیں جب ہم اس سفر پہ روان دعا ہوں اور جس مقصد کی دی جارہے ہیں اپنی دعائیں ہیں دوسری عزیزان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ میل کی دعائیں اب چاریس سے زیادہ کافلہ ہو جائے تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے سنیے کہ حدیث کے مطابق چاریس مل کے کہتے ہیں ایک دعا مانگتے ہیں تو وہ کریم اللہ خصوصی توجہ فرماتا ہے پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک سلسلہ تھا کہ جب کوئی بہت مشکل ہوتے تھی تو امام فرماتا تھے بچوں کو کٹھا کرو ہمارے پاس وہ بھی ہے بچوں کو کٹھا کر کے امام دعا ملواتے تھے انشاءاللہ سارے مسائر ہیں اللہ انشاءاللہ دعا خبول فرمائے گا تمام مرہومین کے لیے اپنے مرہومین کے لیے ہمارے اس ادارے کے جو احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یاد کے لیے ایک دوسر مبارک فاتحہ کی تلاوت کر دیجئے سیدہ بہت بہت بہت